ویلکم بیک ناظرین دوسرا جو اہم ایشو آج عدالتوں میں ایک بات پر بحث تھی کہ عمران خان صاحب کو ضرور پیش ہونا پڑے گا قانون جو ہے وہ کسی کو ریایت نہیں دیتا اور بلکل ہم کوئی ایسی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرنا چاہتے جس سے یہ احساس ہو کہ اس ملک میں طاقتور کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے بڑی اچھی بات ہے یہ ہم سب یہ چاہتے ہیں لیکن عملی طور پر ہمیں ایسا نظر نہیں آتا یہی عدالتیں تھیں اور یہی پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے سزائی آفتہ اور اعتصاب عدالتوں سے سزائی آفتہ سابق وزیراعظم نواز شریف ان کے باہر جانے کا معاملہ تھا تو اس میں جب حکومت نے کہا کہ گارنٹی چاہیے کو چھ سات عرب کی تو عدالتوں نے وہ گارنٹی جو ہے پیسے کی گارنٹی اس کی بجائے یہ پچاس روپے کے دو اشناہ میں میرے پاس ایک ہے میاں محمد شباز شریف اور ایک ہے میاں نواز شریف اب اس میں لینگویج آپ دیکھ لیں یہ سزائی آفتہ ہیں یہ جیل میں ہیں سزائی بھگت رہے ہیں باہر جا رہے ہیں علاج کے لیے بظاہر کیا ہے میاں محمد نواز شریف son of late میاں محمد شریف having CNISE do hereby undertake to return to پاکستان as per my past record to face the process of law and justice within four weeks اور as soon as I am declared healthy and fit to travel back to پاکستان by my doctors اب جناب عدالتوں نے اس ایفیڈیوٹ کو accept کیا ہے جس میں چار ہفتے چلیں جو اگلی لائن ہے as اس میں یہ آپ consider کر سکتے ہیں چار کی وجہ پانچ ہو جائیں گے چھے ہو جائیں گے دس ہفتے ہو جائیں گے بیس ہفتے ہو جائیں گے اور دوسرا ایفیڈیوٹ کس کا ہے یہ جناب میاں محمد شباز شریف وہ یہ کہتے ہیں یہی وہ کہتے ہیں کہ چار ہفتے میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to پاکستان ٹھیک ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی guarantee دیتا ہوں کہ جو periodical medical reports ہیں جو doctors آپ دیں گے duly neutralized by the embassy وہ registrar جو ہیں court کے اس کو بھیجیں گے کوئی report نہیں آئی duly attested by embassy کچھ بھی نہیں آیا چار ہفتے کا اور یہ ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اچھا پھر اس کے بعد اب میں آپ کو ذرا سنواتا ہوں audio یہ مطلب جو ساٹ آئیے مریم نواز صاحبہ کا وہ کہتی ہے کہ اگر guarantee دیں نواز شریف واپس آئیں تو انہیں انصاف ملے گا آئیے ذرا سن لیتے ہیں اچھا جناب ایک تو آپ نے یہ سنا اب ایک اور بھی گفتگویا وہ بھی سن لیجئے چھے ہفتے میں خانسی اور زکام کا علاج نہیں ہوتا سن لے ذرا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایفیڈیوٹ کیا دیئے ہوئے ہیں اور عدالت نے وہ accept کیے ہوئے ہیں اس کی آپ language دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ مریم نواز صاحبہ کیا آپ گفتگو سن لیں پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ discrimination نہیں ہونی چاہیے تو اب ہم فیصلوں پر بات کر رہے ہیں ہم عدلیہ کے conduct پر بات نہیں کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس پر قاتلانہ حملہ ہوا جو ابھی پوری طرح چل پھر نہیں سکتا جس کو ابھی مزید بھی جس پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے وہ مانگ کیا رہا ہے آج وہ ادھر اسلام آباد میں بھی جو لوئر کوٹس سے ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ دو ہفتے ڈاکٹروں نے کہا ہے دو ہفتے ستائیس فرمیر تک ٹائم دے دیں میں آؤں گا بلکل پیش ہوں گا اور رہداری ریمانڈ کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر کہ مجھے دو ہفتے کے لیے پروٹیکٹیو بیل دے دیں میرے ڈاکٹرز نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں نہیں چل پھر سکتا جیسے ہی چلوں پھروں گا قابل ہو جاؤں گا سب سے پہلے عدالت میں آؤں گا بھاگوں گا نہیں لیکن وہاں پر یہ بات ان کی سنی نہیں جا رہی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں کوئی اسے انہیں آکے ہٹا کٹا کہہ رہا ہے کوئی انہیں آکے کچھ کہہ رہا ہے لینگویج اس طرح ایک استعمال کی جا رہی ہے پھر مریم نواز آگئی کہ عدلیہ کو بلیک مل کیا جا رہا ہے پس فوری طور پر یہ کریں اور پھر درخواست زمانت جو ہے مسترد کر دی جاتی ہے ادھر سالوں سال بھگوڑے باہر کوئی پرواہ نہیں ہے بیٹی کہہ رہی ہے گارنٹی دے تو آئیں گا لیکن یہ کوئی عدالت جہاں یہ پیش کیے گئے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ان کو کہیں سے بھی پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے فخر امان کچھ آپ اس پر کومنٹ کریں گے جی میں اس پر یہی کومنٹ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ایک حقیقت ہے اور یہاں پر تو اب یہ صورتحال ثابت ہو گئی کہ یہ سب کچھ جو تھا وہ جالی ڈاکومنٹس کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا اور یہ اتنا ٹائم گزر چکا ہے ابھی تک عدالتوں نے ان کو پوچھا نہیں کہ یہ جو بیانے حلفی آپ نے دیا تھا اس کے بعد اب وہ نہیں آرہے نہیں یہ پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آرہے ہیں اور زمانت یہ مانگی جا رہی ہے کہ جی اگر ان کو انصاف ملے گا تو پچھلے نو مینے سے تو ان کی اپنی حکومت ہے نو مینے کے اندر وہ جان کی امان بھی چاہیے تھی ان کو تو وہ بھی اویلیبل ہے اور سارا کچھ اویلیبل ہے پھر بھی وہ نہیں آرہے ہیں اور اب صورتحال تو یہ ہوگی کہ جن کے اوپر فرد جرم آئی دونی تھی وہ ملک کے وزیراعظم بن گئے اور وہ ساٹھ فیصد کابینہ جو ہے وہ کیسز میں انوال اور یہ ایفیڈیوٹ اس ایفیڈیوٹ کوئی عدالت نہیں اس کو دیکھ رہی یہ کہیں پر کوئی توہین عدالت نہیں ہے اور اس سے کہیں عدلیہ کا وقار جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہا دیکھیں سمی صاحب جو بھی مریم نواز صاحب نے بات کیا نا کہ چھ ہفتے میں تو خانسی اور نزلہ جو ہے اس کا علاج نہیں ہوتا مکمل لیکن ابھی ریسنٹلی ان کے گلے کی سرجری ہوئی تھی اور ایک ہفتے میں وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی اور یہاں پر آ کے انہوں نے مارشاللہ سے کافی انچی آواز میں ہم نے دیکھا انہوں نے نعرے بازی بھی کی اور جلسے جلوس بھی کیے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ دیکھیں یہ ایک شٹام پیپر ہے ایک بندہ گیرنٹی لے رہا ہے اور دوسرا بندہ آ نہیں رہا اگر وہ بندہ بھاگ جاتا ہے آپ جس کی گیرنٹی لیتے ہیں تو جس بندے نے گیرنٹی لی ہوتی ہے اس کے اوپر تو میرے خیال میں فراڈ اور باقی دوسرے بھی مقدمات ہوتے ہیں اس کو نہ کہ آپ اس ملک کا وزیراعظم بلا دیں اس سے پوچھیں بھئی جس بندے کی آپ نے گیرنٹی لی تھی جو اس ملک کا سابق وزیراعظم تھا جس کے اوپر بے شمار کیسز ہیں وہ بندہ بھاگ گیا ہے تو پھر آپ اس ملک کی سسٹم یہ چیک کریں کہ آپ اس کے چھوٹے بھائی کو وزیراعظم بلا دیتے ہیں دوسرا جو آپ الیکشنز کی بات کر رہتے ہیں سمی صاحب اس میں دو تین چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو چیف الیکشن کمیشن صاحب نے بتائی ہیں انہیں کہا جی گورنر صاحب نے کہا کہ انہوں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی اس لیے وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے اس لیے وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے اور جو لہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کلیر نہیں ہے اس لیے ان کو اس پہ تھوڑی چیزیں کلیر ہوں گی تو پھر وہ بات کریں گے تو میرے خیال میں اس حالات میں اگر کوئی ہمارے پاس وکیل ہوتے تو وہ یہ بتا سکتے تھے کیا سپریم کو ٹیکٹ کر سکتی ہے انسانی حقوق کے ٹیٹ ورنیٹی فور کا وہ لے سکتی ہے تھری کا کہ اگر ان سب کچھ چیزیں کلیر نہیں ہیں تو پھر سپریم کو وہ تو لے لیا نا انہوں نے وہ تو ججز نے لکھ کے بھیج دیا وہ تو جوریسڈکشن ہے نا تو جوریسڈکشن وہ انوک کریں گے ججز نے لکھ کے بھیج دیا لیکن ابھی جواب بھی تو چل رہے ہیں ہاں نہیں جواب نہیں وہ انہوں نے آپ کی بات صحیح ہے اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف ان کو ججز نے لکھ کے بھیج دیا تو وہ دیفنیٹلی اب یہ ان کی ثواب دید ہے کہ وہ اس پر کیا کریں لیکن طیب عمومی طور پر تو جو ججز اس طرح لکھ کے بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس تو لیتے ہیں پھر یہ دو فاضل ججز ہیں سینئر ججز جب بھی کوئی بینچ جو ہے وہ نوٹس لے کے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجتا ہے تو ہم اکثر یہی دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس اس پہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہی بینچ بناتا ہے جس بینچ نے نوٹس لیا تو اسی کو بھیج دیتا ہے لیکن چیف جسٹس کا ڈومین ہے کسی اور کوئی بھیج سکتا ہے لیکن نوٹس لیتے رہی ہیں اور اس پہ بینچ بھی بنتے رہی ہیں بول اڑھائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتا رمیز راجہ سوہیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر